پانے شہرے کا طور پوک گیا کاٹی ہے بلکر آپ کو دлегا سا دھوئے پانی ساتھ شامل کرنے لاتا ہے لیکن اس کے دھوے سے بچنا ہے اجھے یہ ریم کناری کاٹی تھی آپو کو کی دلیم ٹھیکا کناری ہے اس کی کناری کناری쿤 ہم نے کانی نے کاریب اسے میں ڈالی ہے یہ سارے ہمیں processorsی Holy یا اس friendly اور اگری بلکر اپنے ریمٹیں ریمھ co کرنے کرنےا آ achei سہرے کے شہرے کا طلب loggedے ہیں تھوڑا سا پانی ساتھ شامل کر لینا ہے لیکن اس کے دھویں سے بچنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا یہ اس کا اگلا پروسس آپ کو بتائیں گے کہ یہ گولڈ اس سے ہم کس طرح اتاریں گے یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا گولڈ چھلکے وغیرے اور کچھ نیچے بیٹھا ہوا ہے فائنلی اب یہ تھنڈا ہو گیا جی اس کو ابھی ہم صاف کرنے لگے ہیں وہی تھا جو کناری ریم کی ابھی آپ کو آگے پروسس بتاتے ہیں یہ ابھی اس کو ہم فلٹر کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں بھی فلٹریشن ہو رہی ہے اس کی یہ گولڈ کے ذرے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ گولڈ کے ذرے ابھی کس طرح کٹھا ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی اس کو ہم فلٹر کر رہے ہیں اس کا جو افتیزاب ہے وہ نکالیں گے اچھا دوسرا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کپڑا آپ کے پاس موٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جس میں آپ فلٹریشن کریں تاکہ اس میں بھریک ذرے جو ہوتے ہیں وہ نیچے نہ نکلیں ٹھیک ہے ابھی یہ فلٹریشن ہو رہے ہیں دیکھتے جائیں ابھی فائنلی یہ دیکھیں یہ صاف ہو گیا کلیر ہو گیا ابھی اس کو دوسرے ٹاپ میں ڈالیں گے آگے دیکھو اچھا جی پارے کا پوچھ رہے تھے نا کہ پارے کا کام کیا ہے یہ مرکری یہ ابھی آپ کو اس کو یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے اس میں ڈالا گول کے اندر ٹھیک ہے اب جتنا گولڈ ہوگا وہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا سارا یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی جتنا بھی گولڈ ہوگا نا یہ انشاءاللہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا وہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے بازا کر ju CN ds ایک ابھی اس کو مکس کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ آپ یہ سمجھے کہnies کانک چاہ کر رہے ہیں ہی نمی ، ابھی اس نے یہ گولڈ جتنا بھی ہوگا وہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا اور کچھ را جہ ہوPAب وہ بے رہ جائے گا یہ دیکھیں جی ابھی اس میں جاؤ مار رہے تھے پارے میں سارا گولڈ جو جو ایک اس کے اندر جذب ہو گیا یہ دیکھیں ابھی آپ کو اگلا پیں ہی Athens مرکری یہ دیکھیں جی ابھی اس کی ہم صفائی کر رہے ہیں جی پانی سے جو گند ہوگا وہ نکال لیں گے پیچھے صاف پارا بلکل جو ہے نا مرکری وہ رہ جائے گی اور گولڈ اس کے اندر جذب ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جی مرکری رہ گی یہ صاف گولڈ اس کے اندر ہے اس میں سے بھی نکالیں گے وہ پروسس بھی آپ کو بتاتے ہیں دیکھتے جائیں ابھی اس کو ہم نے ایک کپڑے میں چھاننا ہے یہ ساری مرکری ہم نے انٹر کر دی ہے کپڑے میں ڈال دی ہے اب اس کو ہم نے نچوڑنا ہے جی اچھے طریقے سے تاکہ اس میں سے پارا اور مرکری بہر نکالائے ساری اور گولڈ جتنا ہوگا وہ اس کے کپڑے کے اندر رہ جائے گا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں گولڈ جتنا ہے اب اس کے اندر رہے یہ سارا ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں فائنلی ہم نے جو وہ نکالا تھا کپڑے سے نچوڑ کے اب اس میں ہم ایک اور تضاب ایڈ کریں گے جو شورائے کا تضاب ہوگا یہ اس کا دھوان ابھی آپ نے دیکھنا ہے اس میں سے یہ جو مرکری ہوگی ابھی ختم ہو جائے گی جو خالص گولڈ ہوگا وہ رہ جائے گا بس اس کے دویں سے آپ نے بچنا ہے یہ دیکھیں اس میں ابھی جو مرکری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی گولڈ جو ہوگا آپ کا صافی رہ جائے گا بلکل اس کے بعد اس کو دھو کے فریش کر کے اور اس کے بعد اس کو جہنا نگلائی کر دینا ہے گولڈ جہنا ہمارے آت میں ہوگا آپ کو دکھائیں گی یہ دیکھیں یہ ابھی صاف ہو رہے نا تقریبا باقی اس میں سے جو مرکری پا رہا ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ گولڈ خالی سارا نیچے رہ گیا اس کی ابھی نیکس جو پروسس ہوگا اس کو دھو کے اور اس کو گلائی کریں گے ہم لوگ یہ ابھی پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریبا اس کو ابھی ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا اس کو صاف کر کے اس کے بعد اس کی جو مٹی رہ جائے گی اس کو پھر ہم نے گلائی کر دینا ہے سیدھی سیدھی یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے اس طرح ابھی اپنے تیزاب اس میں سے نکال لینا ہے اس کو واش پھریں گے ابھی یہ دیکھیں بلکل ابھی کلیر ہو گیا ہے یہ پیور گولڈ ہے سارا یہ دیکھیں ابھی اس سے بلکل صاف مٹی بن گئی ہے پیور کولڈ کی ابھی اس مٹی کو خوش کرنا ہے ہم نے پانی جو اس کے اندر ہوگا وہ ہم نے خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو آئیسی ہم لوگوں نے ویسی ایک جلی بھی پڑی تھی میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دوں یہ آئیسی میں آپ وائرنگ چیک کر رہے ہیں گولڈ کی آئیسی میں اس طرح ہوں گولڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی فائنلی ہم نے صاف کیا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا کچھرا لگا گیا یہ ہم صاف کر لیں گے مزید یہ چیز نکلی ہے چیک کریں ابھی وہ مٹی جو تھی اس میں سے یہ گولڈ نکلے یہ ماشاءاللہ چیز نکلی ہے